میرے مولا حسین کی امہ زہران جب شہادت کا وقت قریب تھا اپنی نمی بیٹی زینہ کو کہتی ہے بیٹا زینہ ایک صندوق لے کر آن میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں حضرت زینہ بہت چھوٹی تھی صندوق اٹھا کر آئیں بی بی زہران صندوق کھولا ایک کفن کالا نمی زینہ نے پوچھا اما یہ کس کا کفن ہے بی بی زہران نے فرمایا زینہ یہ تیری ماں زہران کا کفن ہے زینہ نے میرا کفن ہے پھر بی بی زہران نے دوسرا کفن نکالا بی بی زہران نے پوچھا اما یہ کس کا کفن ہے بی بی زہران کا زینہ جب ظالم تیرے بابا کے سر پہ ضربت مارے گا یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے ازادہ رو نمی زینہ رو رہی ہوگی دیکھ رہی ہے اما تیسرا کفن نکال رہی ہے اما یہ کس کا کفن ہے زینہ جب ظالمہ تیرے بھائی کو ظہر دے گی جب حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گے یہ حسن کا کفن ہے ازادہ رو اب میں نہیں پڑوں گا تم بتاؤ منظر کیا ہوگا ہائی لنی زینہ سندوق میں تلاش کر رہی ہے کوئی چوتھا کفن مل جائے مگر سندوق میں کوئی کفن نہیں زینہ نے پوچھا ہوگا اما اپنا کفن دکھایا بابا علی کا کفن دکھایا بھائی حسن کا کفن دکھایا اما میرے حسین میرے حسین کا کفن کہا ہے اما میرے حسین کا کفن کہا ہے بی بی نے رو کے فرمایا حسین کا کفن کی ضرورت نہیں ہے کفن را فرما سے کفن فکم را فرم سے پڑ را فอย و چنی سے ہمیں کفن را فرم اے رول کفن را فرما فرما فالا quase کفن را فرم بک acontecendo فرم سندوق موسیقی